اس میں ٹیڈی کے بچے ہیں سیال گھوٹی ہیں کمگر ہیں ٹیڈیوں کا بچے ہیں یہ بھی تو آنکھ ساف کرے گا یہ شاید بھئی چپڑے بہت اچھی آنکھ ہے ماشاءاللہ سے لگ چونچ آنکھ دو جوڑے جبوں نے ابھی آپ کو شکر آیا اس میں جو سلیٹی ہیں جسے لوگ بچو بریڈ بھی کہتے ہیں اسلام علیکم ویرز میں آپ کا مزبان شاید سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاید ٹیوی سیوی ایس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریہ ستے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے سیوی ارز اپنی چت کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے خدمت میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سویل بھائی بھی اچھا جس طرح ہم ہر ویڈیو میں جو ہے آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں تو جو لاس ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی کچھ سوالات آئے تھے اور ماشاءاللہ سے رسپونس آپ لوگوں کا بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے بھی اسی طرح ہی جو ہےنا رسپونس دیتے رہیں گے اور سپورٹ کرتے رہیں گے تو کچھ سوالات تھے جس میں سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ ہم نے بات کی تھی کہ یار اس چھت پہ جو ہےنا ماشاءاللہ سے بازیوں میں اڑتے ہوئے کبتر بھی ہمارے پاس شامل ہے اور ہم ماشاءاللہ سے کہیں لوگوں کو بجواب بھی چکے ہیں تو ایک بنجھے نے سوال کیا تھا کہ بھئی بازیوں میں اڑتے ہوئے کبتر کون دیتا ہے تو اپنی طرف سے ان کی بات بالکل ٹھیک تھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس سوال کا بھی جواب دیں گے اور بھی کچھ سوالات ہیں ان کا بھی جوابات دیں گے آپ لوگ کا کام ہے سوال کرنا انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا آپ کو جواب دینا لیکن سوال کرنا ہے بھئی الزام نہیں لگانا سوال آپ کوئی سا بھی کریں انشاءاللہ یہ باقی چنل والوں کی طرح نہیں ہے پہلے آپ کو سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو ہم اپنی چیز دکھائیں گے تو آج ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو دکھانے والے ٹھیک ہے اور چیز ایسی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کی تجبیت خوش ہو جائے گی باقی اسویل بھائی اسلام علیکم وآلیکم اسلام شکر اللہ کا بھائی آپ سنے اور بتائیں شوک کیسا چل رہا ہے شوک ماشاءاللہ زبردست چل رہا ہے اچھا رسوانس ہے لوگوں کا آپ کے سامنے ہی یہ سارا دن جب میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوں تو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو اور زیادہ اچھا جو ہے نا لوگوں کا رسوانس آئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جس طرح ہمارے باہر بیٹھے ہیں بھائی تو وہ اکثر ہوتا ہے کہ چیز لینے میں تھوڑا سی جاتے ہیں کیونکہ لوگوں نے کر رہی اس طرح ہے فراڈ وغیرہ اپنا کام کر دیا ہوتے ہیں بیچھاروں نے مجھے یقین کر جب فون کرتے ہیں تو تھوڑا سا گبری گبری میں ہوتے ہیں کہ شاید بھائی پیسے بھی جوا ہوں یعنی تمہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ بے فکر رہے ہیں ان چیزوں سے ٹھیک ہے اگر آپ کے پیسے میرے پاس آتے بھی ہیں بھلے آپ دس مہینے تک پڑھ رہے ہیں دس مہینے بعد آپ واپسی مانگیں آپ کو واپسی ملیں گے اب ایسے ہی ہوگا شاید بھی کئی لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ انہیں اٹوانس آئے ہیں وہ ان کے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم ڈون رہے ہیں مل جائیں گی اور کافی کبوتر ان کے رکے بھی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بھیجیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ بیلٹی میں بھی پیسے لگتے ہیں پنجرے کے بھی پیسے لگتے ہیں تو ایک ساتھ کبوتر چلے جائیں گے تو اس چیز کے اندر یہ ہے کہ بہت اچھا رسپانس آیا ہے لوگوں کا کیونکہ دیکھیں مجھے کوئی جانتا ہے تو وہ تو ایک ایزا مطلب کراچی میں رہتا ہے اس طرح ہے یہ نام ہے اس طرح ہے لیکن آپ ایک چینل کو لے کے چل رہے ہیں ساڑھ ہزار کے قریب ماشاءاللہ سے لوگ ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہیں اگر ایک کے ساتھ ہم کچھ انیس بیس کریں گے تو وہ سارا آپ کا یہ تنی سالوں کی محنت وہ خراب ہو جائے گی تو وہ ہم نے کرنا نہیں تھا ایک بات کروں تو اس میں لوگوں کا ذرا ٹرست اور اچھا ہو گیا بھروسہ ہو گیا لوگ لینا چاہتے ہیں چیزیں لیکن آگے سے لوگوں نے محول ہے اس طرح نہیں دیا تو انشاءاللہ یہاں سے ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں اور رائے کبھی ہوگا لوگ سر سوالات کرتے ہیں توڑا سا گھبرات ہیں کہ چیز وہی ہوگی جو آپ نے دکھائی ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو پیسے بجوار ہوں کہیں آپ غائب تو نہیں ہو جاؤ گے تو میں اکثر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں اتنا بڑا پیٹ فارم ہے صدر لالو کے ہر سنڈے جانے والا بندہ اور پلس آپ لوگوں نے جو میں تین سال سے شک کرا رہا ہوں آپ کو آپ لوگوں نے یقین کریں جو عزت دی ہے میں یقین کریں اللہ کو حاضر ناظر ہو کہ یہ آج آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ واقعی میں میں یقین کریں اس قابل نہیں تھا اور نہ اس قابل ہوں جتنا لوگ مجھ پر ٹرست کر رہے ہیں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یار یہ ٹرست یقین کریں کبھی زندگی ور خراب نہ ہوں ٹھیک ہے اچھا سویل بھئی سوالوں پہ آتے ہیں ایک ساتھی ہمارے انہوں نے سوال کیا تھا نا مجھے ان کا یاد نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی رزوان قریباً ان کا نام تھا انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ بازی میں اڑتے ہیں کبوتر ہیں ہمارے پاس وہ آپ نے سلکی لیے بھی رکھے ہوئے تو ذرا اس کے بارے میں پہلے وہ کریں دیکھیں جو بازیوں میں کبوتر اڑتے ہیں وہ بھی یہی کبوتر ہوتے ہیں کوئی الگ نہیں ہوتے اچھے بورے کبوتر ہر قسم کے نکل آتے ہیں اچھا وہ دیتے کیوں ہیں ان کا یہ سوال مطلب کہ وہ کس طرح بازی ورہ اڑا ورہ کبوتر دے رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں ان کے پاس اتنے بچے یا اتنے کبوتر ہو جاتے کہ وہ رکھ نہیں سکتے انہوں نے کیا کرنا انہوں نے دے نہیں آگے اب جو ان کے پرفارم کی ہوئے کبوتر ہیں پیچھے مزید اور اچھے کبوتر ان کے پاس پڑے ہوئے میرا کسی کے ساتھ کیا لنک ہے یا آپ کا کسی کے ساتھ کیا لنک ہے وہ میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہو اور کچھ لوگ سیل کرتے ہیں وہ سامنے شو نہیں ہوتے بند شو کے بھی رکھا ہوتے ہیں کسی نے کہ سامنے ہم نہیں آئیں گے بس کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم سیلنگ پرچیزنگ کرتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم چیز دے رہے ہیں اس کے پیسے لے رہے ہیں ہر بندہ ہی بندہ اچھی دے رہے ہیں تو اس طرح ریفرنس آپ کی اچھی ہے آپ کا یعنی پی آر اچھی ہے تو کبوتر کیا آپ کو وہ جوڑے بھی دے دے گا کچھ بھی مل سکتا ہے تو اس میں کوئی ایسی حرانگی کی بات نہیں ہے اچھے کبوتر شام دیکھیں آج ہر چھت پہ ہر بندہ بولتا ہے شام اڑتے ہوئے کبوتر ہیں شام اڑتے ہیں چلیں اڑتے نہیں اڑتے لیکن پرچوں پہ جب نام آتا ہے کہ فلان کی چھت اڑی ہوئی ہے فلان کبوتر اڑتے ہیں یہ یہ کبوتر اڑا ہوئے اور ہم نے تو خود دیکھے ہمیں جا کے بازیوں میں آپ نے چھتوں پہ دیکھا ہوگا اکثر میں کئی چھت پہ مل رہا ہوں کبھی کس چھت پہ مل رہا ہوں میں فون پہ آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے یہ پچھلے دنوں کے اندر ہی ہوئے پٹی والے کبوتر کابلی کبوتر جو بھی شوک ہے میں تقریباً ساری شوک یہ کرتا بھی ہوں اور اعزاد جاتا بھی ہوں پرسنل کس چیزیں ایسی ہیں شاید میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ ان کی چھتوں پہ میں جاتا ہوں کن کن کے تو کبوتر ملنا آپ کی اچھی دوستی ہے اچھا بھائی جا رہا ہے تو کبوتر مل جاتا ہے شام شام تکر کبوتر ان کے پاس پڑے ہی اتنے ہیں کہ جو آٹھ دس گھنٹے آٹھ دس گھنٹے اڑنے والے کبوتر ہیں ان کے پاس مزید اور پیچھے اتنے بیک اپ پہ کبوتر ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دینا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور کیا پتا ہو کہ میں نہیں کتنے کبوتر ان کی چھتوں پر چھوڑے ہو چھوڑے ہو بالکل اور اس میں اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بازیوں میں کبوتر اڑاتے ہیں لیکن سال میں صرف سیزن کا تائم ہی جاتے ہیں سیزن میں وہ تین مینے جو ہے نا وہ آنا شروع ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں سیزن ختم ہوئے ہے دوبارہ اپنے کاموں میں اپنے کاروباروں میں لگ گئے ہیں وہ سویل بھائی سے ہی رابطہ کرتے ہیں کہ جیار سویل بھائی سیزن شروع ہو کیونکہ ہے بازیوں کا تو یہ کہ اگر کچھ آپ میں آپ سے کہا نا کہ دیکھیں کراچی میں ماشاء اللہ سے آپ لوگ کی دعاوں سے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بہت سوچکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو عزت دی آپ لوگوں نے جو ایک نام دی ہے نا کہ اگر کسی بھی چھت پہ جانا چاہونا الحمدللہ اللہ کے فضل سے چاہے مجھے پیچان ہو یا نہ ہو لیکن کوئی منع کبھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ بلے گا بھائی موسٹ ویلکم شاہد بھائی آپ آئیں تو بس یہ ہمارے لئے کافی ہے تو انشاء اللہ اللہ کے فضل کرم سے کوئی بھی جو ہے نا ایسا بندہ نہیں جو مجھے کہتا ہے کہ یار نہیں بھائی شاہد بھائی میں نے چھت کسی کو نہیں دکھانی کافی ایسے شوقین ہیں جو لوگ کو اپنی چھت پہ قدم بھی نہیں رکھنے دیتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کے ریفرنس اچھا ہے پی آر اچھی ہے بس آپ لوگ کی دیوی جو ہے نا ایک نام ہے ایک عزت ہے تو الحمدللہ ویلے کے چل رہے ہیں اور لوگ ماشاء اللہ سے خیال کر لیتے ہیں اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ پٹی والوں میں اور قابلی میں کیا پہچان ہے پٹی والے اور قابلوں میں دیکھیں تین قسم کے قبوتر ہیں ایک ہوتا ہے ہائی فلائر ایک ہوتا ہے میڈ فلائر ایک ہوتا ہے لو فلائر ہائی فلائر کا مطلب ہوتا ہے کہ بند ہو کے اڑتے ہیں جو قابلی قبوتر ہوتے ہیں میڈ فلائر کا مطلب ہوتا ہے کہ کراوس میں قبوتر یعنی کہ وہ مکمل دور پر بند بھی نہیں ہوگا اور مکمل دور پر نیچے آگے بھی نہیں اڑے گا آدھی بھی اڑے گا میڈ فلائر ایک ہوتا ہے لو فلائر لو فلائر کا مطلب ہوتا ہے پٹی والے جو لمبا لمبا اڑتے ہیں نیچے آگے ٹھیک ہے پٹی والوں کیوں سب پچان بتاؤ کہ وہ کیسے اڑتے ہیں اور ہائی فلائر کیسے اڑتے ہیں ہائی فلائر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے گرسے جیسے یارہ چھوڑ دیں آٹھ چھوڑ دیں تو ان کا جو اڑنے کا سٹائل ہوگا وہ کٹھے آپ نے چھوڑیں تو دو چار گلائی میں وہ لیں گے چکر کٹھے لیکن پھر وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے ایک یہاں اڑ رہا ہے تو ایک یہاں اڑ رہا ہوگا ایک یہاں ہے تو ایک یہاں ہے یعنی کہ وہ الگ الگوں کے اڑیں گے ٹھیک ہے کچھ بند ہو جاتے ہیں کچھ ارام ارام سے جاتے ہیں اوپر بند ہوتے ہیں تو یعنی کہ وہ آتے بھی اسی طرح ہیں ایک آ گیا اس کے ساتھ دوسرا دو تین چار منٹ دس منٹ کا فرق آ گیا پھر تین چار گھنٹے کے بعد کوئی دو تین آ گیا الگ الگ ٹائمنگ پر بیٹھ دیں پٹی والوں کے کیا ہوتا ہے یہ ایک پٹی والا آگے چل رہے ہیں وہ اس کی دم کے پیچھے جو ہے گردن لگا کے چلتا جائے گا جدر وہ جا رہا ہے ادھر وہ جا رہا ہے اچھا یہ لمبا چلتے ہیں پٹی والے ان کا ٹائم بھی ہوتا ہے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ منصف جب چھت پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ٹائم بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے کبوتر یہ لمبے چلے گئے ہیں تو ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں پندرہ دس منٹ اوپر دے دیتے ہیں ایکسٹرا ایک گھنٹے کے تو ٹائم ہے اس میں وہ کبوتر واپسی آئیں گے جیسے مثال کے چھت پر اڑیں تو وہ اس چھت سے واپس اسی کے اوپر سے گزر جائیں گے اگر انہوں نے لمبا چلنا ہے اڑنا ہے بھی تو پھر وہ اور چلے جائیں گے ان کا مطلب یہی کام ہے وہ لمبے لمبے چلتے رہیں گے اڑتے رہیں گے لیکن ان کا سٹائل یہ ہوگا کہ وہ ایک کے پیچھے ایک جو ہے چلتا جائے گا اچھا ایک جیسی بیٹھے گا وہ گچھیاں مارتے ہیں ساری جو ہے نا مطلب چار پانچ بیٹھ کے اگر پھر چل گئے دو تین تو وہ بھی یہی سٹائل ان کا رہے گا تو میڈ فلائر ہوتا ہے وہ کروس میں ہوتا ہے یعنی کہ وہ مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوتا اور نیچے آگے بھی نہیں اڑتا آدھی پر کھڑا رہے گا آدھی پر اڑے گا اس کے بعد نیچے آ جائے گا یہ کچھ کروسنگ ہوتی ہے کچھ جینین جو کبوتر ہوں گے پٹی والے ان کا یہ سٹائل ہوگا اچھا اس میں کھیل پانی نقصے کا بڑا کمال ہے آپ یقین مانیں گے ہاں مطلب اگر ارجنل چیز کے اوپر آنا ہے کہ جو ان کا فلائنگ کا سٹائل ہے وہ یہی ہوتا ہے کابلی کبوتر بندوں کے اڑے گا سارا دن بندوں کے اڑے گا ہاں کھلنے کے بعد وہ تھوڑا نیچے آگے چلے گا اڑے گا اس کے بعد لیکن وہ گھر آگے بیٹھ جائے گا تو کابلی کبوتر شام سے پہلے گھر بیٹھ جاتا ہے یہ بھی کابلی کی حقیقت ہے پٹی والے کبوتر کو جس طرح آج کل ما شاء اللہ کراچی میں جو کیا ہوئے وہ تو برلڈ میں فیموس ہو گئے ہم لوگ ما شاء اللہ 36, 36, 32, 37, 33 گھنٹے کبوتر ہمارا اڑتا ہے ما شاء اللہ سے تو یہ تو پھر وہی ہے نقصہ بازی اور کھیل پانی جس کو جتنی سمجھ آئے اس چیز میں وہ آگے نکلتا ہے تو یہ اس کی نشان بھی ہے تو اچھا ایک سوال اور بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئنٹی ٹی میں جب پٹے وغیرہ لیتے ہیں مطلب دو کے لیے کے تین کے لیے کے تو وہ جب ہم گھر پہ لے کے آتے ہیں تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں آج سا آج سا مطلب کلیاں بڑھتی دستہ صاحب کرتے ہیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار اس میں تو زیادہ نرتیں کم مادیتی یا زیادہ مادیتی کم نرتیں تو پٹوں میں جو ہے میل فیمیل کی پچان کیسے کریں یہ سوال بھی ہے تو یہ بھی آج خجوال بھی جواب دیں گے لیکن سٹارٹ اپ جو ہے کافی لینٹی ہو جائے گا تو لہٰذا کبوتر دکھاتے دکھاتے آپ کو جو ہے نا ہنگ سوالوں کے جوابات دیں گے تو پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ چپڑے کبوتر بلیک بلکل جو ہے نا کوو کی طرح اور اڑان جیسے میں نے بتایا نا اڑان شرط ہے ٹھیک ہے گارنٹی ہے ہر چیز آزمائی ہوئی چیز آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو سوال بھائی پہلے چپڑے کے بوتر دکھاتے ہیں جی چپڑوں کے بچے دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر آگے مزید بڑھتے ہیں انشاءاللہ جی ویئرز تو ابھی جو ہے کچھ چپڑوں کے جو پٹے ہیں وہ آپ کو شو کراتے ہیں یہ پہلے پیس آگے ہیں انشاءاللہ پیس بھائی پیس آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ شاید بھائی چپڑے ان کو دیڑ بھی کہتے ہیں یہ بھی بچے ہیں زیرو کلی کے ہیں ایک کلی کا ہوگا زیرو کلی کا ہوگا بلکل چھوٹے ہیں اور یہ اڑان کے لیے سمجھنے کے ہفتے دس دن کے اندر بندارڈے لگائے اور ان کے مزیلے یہ اپنی مثال آپ ہیں چپڑے کے بوتر یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا بھائی ہے یہ دیکھیں تیلی دیکھنے پر ہوں گی بلکل سمجھنے کے ہیٹی ہیں بس یہ ان کے پنجے دیکھیں بلکل ڈاک بلیک ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا جو جو ہوتا جائے گا ہم اوپر چھوڑتے جائیں گے یہیں سے آپ دکھا دیں یہ دوسرا نکال رہا ہوں وہ دیکھیں یہ آگے دوسرا بیسس ہے یہ تقریبا آٹھ کے قریب ہیں بچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی آنکھ ہے یہ اس کے پر ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کا دوسرا پر ہے یہ اس کے پنجے دیکھیں بلکل بلیک اچھا یہ اس نسل کے اندر جو ہے نا بلیک پنجے ہوتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے یہ نیچے سے بھی دیکھیں پورا یہ آگے دوسرا بیسس دوسرا نکال رہا ہوں یہ آگے تیسرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورے ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے پلے ہوئے ہیں کوئی بچہ کمزور نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی نسل ہو اور اچھے پلے ہو بچے تو وہ رزرڈ دیتی دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھنے ہر طرح سے پیلنس دیکھنے پنجے دیکھیں نیچے سے پھر دیکھیں بلیک پنجے ڈاک یہ تیسرا بچہ آگیا چوتھا بچہ نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے چوتھا بچہ ماشاءاللہ سے یہ انشاءاللہ جو بھی بھائی لے گا یاد ہی کرے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کے پر یہ دیکھیں بڑے گبوتر تو بندہ لے کے جاتا ہے چلیں ان کو جوڑوں میں لگاتا ہے یا اس پر ٹائم لگتا ہے یہ سمجھنے کے بس جاتے ہی ان کو جو ہے نا ہفتہ دس دن جال وغیرہ دکھائیں اپنے کبوتروں میں چھوڑیں تو بس ان کو چھوڑیں اور انشاءاللہ یہ ریزرڈ دے دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایک اور بچہ آگیا اچھا اس بار ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں نا بہت اچھے پلیں حالانکہ کافی جگہ پہ جو ہے نا آواز آئی ہے کہ مچھروں نے کھاٹ لیا ہے اور زیر باد ہے کافی چیزیں جو ہیں سننے کو ملی ہیں کبوتروں میں یعنی کی بیماریاں وغیرہ آئی ہوئی ہیں بچے وغیرہ بہت کم بچے ہیں لوگوں کے پاس لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ بہترین بچے پلیں مل اور فیمل کی ویچانمی بتا دیں نا ہاں جی ہاں جی یہ اس کی آنکھ کا شوک کریں میں بتاتا ہوں وہ بھی اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کئی سے بچے وغیرہ پٹھی لینا چاہ رہے ہیں یا پٹھا لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوبر جو ہے ہم نے سیکھا تھا ماشاءاللہ سے اس کے اندر ہمارا یہ مطلب سمجھے پریکٹیکل ہوئے تجربہ ہوئے جس سے ہم نے سیکھا ہے کہ جو سوچ کے لاتے ہیں اس میں سمجھنے کے نائنڈی پرسن وہ ہی ہوتا ہے جو ہم نے سوچ کے لاتے ہیں وہاں سے یہ دیکھیں پنجے اس کے اچھا ان پنجوں کے اندر ہی جو ہے نا ہم نشانگی کر لیتے ہیں بچے چھوٹے گی یہ دیکھیں یہ سینٹر والی انگلی کو اٹھا دیا یہ دو انگلیاں ان کی جو یہ کٹ ہے نا اندر کے لکیرے ہیں جانا یہ جو میچ کرنی ہوتی ہیں ایک جتنی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دونوں طرف کی چیک کرنی ہے اچھا ایک ٹانکی کر لی اب دوسری بھی ٹانکی چیک کر لی یہ نر نکلے گا ان کی جو یہ کٹنگ ہے نا یہ برابر نہیں ہے نا اگر یہ اوپر نیچے ہو جائے یعنی کہ آپ نے یہ سینٹر والی انگلی ہٹا دی یہ دو انگلیاں آپس میں ملائی تو یہ دیکھیں کٹ آپس میں ملائیں اور یہ والا کٹ اس کٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ اوپر چلا گیا تو یہ نر ہی نکلے گا اور آپ کے پاس جتنے بھی کبوتر ہیں گھروں پہ آپ چیک کر لیے گا مادیوں کی انگلیاں آپس میں یوں ملا کے دیکھئے گا وہ برابر نکلیں گی اچھا جو اس میں نر ہوں گے وہ بھی آپ پکڑ کے دیکھ لینا ان کے کٹ آپس میں میچ نہیں کریں گے ایک انگلی اوپر ہی ہوگی بڑی ہوگی اوپر نیچے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ نشانگی سے ہم لوگ آگے سے آرام سے جو ہے پٹھی پٹھا ہم لوگ لے لیتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے نا گیرائی والی پیچان بتائیے سویل بھائی نے ٹھیک ہے اور یہ ایسی پیچان ہے کہ اگر آپ کو یاد رہتی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی جو ہے نا میل فی میل پر دھوکہ نہیں کائیں گے یہ شاید بھائی ایک اور بچہ چپڑا ٹھیک ہے یہ ایک کلی سے اوپر کوئی بھی نہیں اور بلکل زیرو کلی گئی یہ زیرو کلی گئی آگیا دیکھیں آپ نے بات کی اور یہ کہ ہم نے کلیر کر دینی ہے یہ زیرو کلی کا بچہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دانہ پانی خود کھا رہا ہے ماں باپ سے اٹ گیا انہوں نے دوبارہ انڈے دے دیئے ہیں تو بس اپنے کیج سے باہر آگئے اور یہ ماشاءاللہ سے شاید بھائی ریزلٹیٹ بچے ہیں اگر ہم نے اتنی کونٹیٹی سے بڑھائے ہوں تو یعنی کہ ان میں کوئی بات ہے ایک اور بچہ میں آپ کو نیچے وہ چھوڑتوں آپ بنائیں یہ آٹھ ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے بھائی اور بھی بچے ہیں انشاءاللہ کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے بازیاں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں تو چلیں نئے بچے ان کو جلدی سے اڈے لگائیں آسان ہیں نسلی بچے ہیں اچھے ہیں اڈے بھی لگ جائیں گی ہفتہ دس دن آپ ان کو چھوڑیں اپنے جالوں پر کبوتروں کے ساتھ چھوڑیں انشاءاللہ وافسیاں بھی ہیں اڑانے بھی ہیں یہ دیکھیں اور کسی قسم کا کوئی دانہ کوئی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل آنکھ خراب یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے کسی بچے کو صاحب سترے بچے ہیں ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب کسی چھت پہ جائیں گے تو وہاں پہ اپنا پورا ہنڈر پرسن جتنا اللہ پاک نے جتنی اللہ پاک نے نولیج دی ہے کسی چیز کے بارے میں جتنا شعور دیا ہے اس سے اس کے مطابق جو ہے نا چیز پوری پرفیکٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سویل بھائی یہ ہم کسی حساب سے دیں گے یہ ہم پندرہ سو پر کے حساب سے دیں گے ٹھیک ہے اگر جوڑی کوئی لینا چاہے تب بھی تین ہزار روپے کی پڑے گی اگر سارے کے سارے لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں کچھ دیکھ لیں گے تھوڑی بہت کون جائش اگر سارے کوئی لے گا کٹھے آٹھ کے آٹھ ٹھیک ہے اس میں بھی بس سمجھنے کے نورمل ہی پرائیز بتائیں پندرہ سو پر کیونکہ گھروں سے لوگ پچیس سو دو ہزار تین تین ہزار روپے کا بچہ دیتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے بہت اچھا ریزرڈ دیں گے انشاءاللہ پندرہ سو تھی حساب سے دے دیں گے ریڈ بلکل فائنل ہے ریڈ میں مزید کم و بشی آر اگر نہ ہی کر آیا تو بہتر ہے ابھی شاید بھئی یقین مانے بچے کی پلائی کرانا اور اس کو ویکسینیشن کرنا سنبھال کرنا ان کو کیلشیم ویٹامین ساری چیزیں ان کی پوری کرنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے بس سنبھلنے کے بس شوک کروانے والی بات یہ یہ چلیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو کچھ اور دوڑے دیو شوک کراتے ہیں اچھا ویئرز تو پٹے شوک کرانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا ٹھیک ہے چپڑوں سے وہ تھوڑا ساور آگے مزید لے کے جاتے ہیں کچھ ہم مارے پاس اور پٹے موجود ہیں سویل بھائی اس میں کون کون سے پٹے ہیں اس میں ٹیڈی کے بچے سیال گھوٹی ہیں کمگہ رہے ہیں فروس فوری بھی ہیں مزید بچے تو اور بھی ہیں جتنے آپ بولیں گے میں دکھاتا جاؤں گا ٹھیک ہے اس میں کوئی ایک کا دو کا آنکھ مغیرہ دکھائیے یہ ہے ٹیڈی کا بچہ ہے یہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ٹیڈی آپ پہلے اس کی سٹنڈنگ پوزیشن اور بھائی آپ اس کا دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے ایکٹیف دانیں ٹھیک ہے یہ ٹیڈی ٹیڈیوں کا بچہ ہے یہ بھی تو آنکھ ساف کرے گا لیکن ماشاءاللہ سمجھ جائیں گے دیکھنے والے کہ یہ ٹیڈیوں کا ہے یا نہیں ہے یہ کس کا کلر ہے پورا یہ کتنی کلی کا ہے یہ دوسری کلی کا ہو گیا یہ اس کے پنجے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کو سارے پٹے جو ہے یہ مل سکتے ہیں اور اگر کسی اور بریٹ کے بھی پٹے چھائی ہوں تو وہ بھی جناب آپ کو آرینج کروا کے دے سکتے ہیں کمگر ہیں کمگروں میں آئیس دیکھیں پوری یہ دیکھیں اس چیز کو دیکھیں یہ جو اوپر سے دبنا ہوتا ہے نا یہ اچھی کولڈی ہے ٹھیک یہ پنجے پچھتی کہ سویل بھائی کپوٹر جو ہے تھوڑا سہیے کہ شورٹ شورٹ کر کے دکھاتے رہیں گے اور تو اس طرح ہم زیادہ کپوٹر دکھا پائیں گے بچے تو وہی بات ہے کہ بہت سارے پھر آگے جو دکھانے وہ کچھ آپ کو جو ہے کپوٹر دکھاتے ہیں بڑے کپوٹر اچھا پھر یہ پٹے جو ہم نے آپ کو شو کر آیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پندرہ سو روپے پر کے حساب سے یہ بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی کوئنٹیٹی میں خریدتا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑی بہت اور مزید کم و بشی کر دیں گے باقی زیادہ تنگ جو ہے نا اگر نہ ہی کریں تو بہتر ہے اچھا آپ جناب جو آپ کو پیر شو کرانے جا رہے ہیں بھئی صاحب یہ تو ایسے ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ چیز کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے اڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان کے پٹوں کو میں نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے بہت ہی جو اس کا ریزیلٹ ہے بہت ہی ٹوپ کلاس کا ہے ماشاءاللہ سے خوب اڑاتا ہے اپنے بچے وغیرہ تو پہلے ذرا یہ جوڑا آپ کو دیکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک تاؤ بند جوڑے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے ذرا آپ کو یہ سلیٹی سلیٹی ہے نا یہ یہ سلیٹے کا بہتر ہے کمگروں میں سے یہ ہیں کوئی ان کو بچو بریڈ بھی کہتا ہے یہ اپنی مثال آپ ہیں چیک کریں ماشاءاللہ آنکھے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کالا نور اس کے بعد گریہ رنگ یعنی کہ بریڈر کی نشانی ڈائل دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کہہ رہا ہوں کہ بریڈر کی نشانی اور اس میں جو اڑنے کا وہ بھی ہے تو بھائی ہم اپنی طرف سے پوری یقین کریں کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہے نا چیز پرفیکٹ ہو کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کبھی کبار چیز مل بھی جاتی ہے کبھی کبار اب زہر سی بات ہے اب ہر چیز تو آپ کو اس طرح نہیں ملتی ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں یہ شاید بھی اس کا بیلنس چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی پکڑ پکڑ گے نہیں کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں بلکل بلکل بند یہ ماشاءاللہ یہ پنجے دیکھیں دم کی پریاں دیکھیں انشاءاللہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں گا کہ آپ کو یہ جوڑا جو ہے نا کیسے لگا یہ دیکھیں یہ نہ رہ دیکھیں اس کے ذرا مادی دکھائی ہے یہ اس کی مادی ہے یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی آنکھ ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ لازمی بھولیے گا بھئی ٹھیک ہے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کیسے لگا یہ جوڑا یہ شاید بھی ابھی آپ نے مارکیٹ میں ویزر وغیرہ کر رہے ہیں دیکھیں کہ یہ نہیں مل رہے یا کیونکہ یہ جن کے پاس ہیں نہیں کرتے وہ کہتے نہیں یہ الگ بریڈ ہے دیکھیں اس میں تین ہی کلر نکلتے ہیں کبوتروں کے اندر تین ہی کلر نکلیں گے وہ یہی کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیش ریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیک کلر ہے اور ایک وائیڈ تو وہ کلر ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو سامل ایک زمین ہے ٹھیک ہے تین کلر ہیں کبوتر بازی میں یہی آپ کو گھوم پھر کے کبوتروں میں مل لیں گے چلکہ چلے میں نے وہ بات کر بھی کہ جو حقیقت ہے صحیح اب بھی ذرا دوسرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی کبوتر اپنی مثال آپ پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پورا کلر یہ دیکھیں بھئی اس کی ذرا بھی آپ آنکھیں چیک کریں ماشاءاللہ پلک چونچ آنک آنک کی برائیڈ نٹ پلکے ہلکی ہلکی جو ہے اس کی وہ یلو ہو رہی ہے ماشاءاللہ بس یہ جو یلو ہو رہی ہیں شاید بھی یہ اسی کا کمال ہے یہی خوبی ہے یہ اس کے آخری تین پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کا دوسرا اس کی بیلنس یہ اس کے پنجے یہ نہ رہ بیلنس مہدی مہدی تین پر مہدی تین پر اس کی فیمیل ہے یہ مہدی کا مکمل مہدی کلیر نظر آئیں گے اگر آپ ہم آنکے دکھائیں گے تو انشاءاللہ آنکے بھی آپ کو اس کی کلیر دکھائی دیکھی ہر چیز اس میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے جو بھی اللہ پاک نے اس میں خوبیاں رکھی یہ ٹھیک یہ دیکھیں پار اس کے آر ہیں باقی یہ دو پر آخر کے دیکھیں سیکھ میں دیکھیں بروں کے تال میں یہ اس کے پنجے ہیں یہ مکمل جوڑے ہیں شاید دونوں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دو جوڑے جب ہم نے ابھی آپ کو شکر آیا اس میں جو سلیٹی ہیں جسے لوگ بچو بریڈ بھی کہتے یہ آپ کو فائنل پڑ جائے گا آٹھ آزار روپے میں اور اس کے ساتھ والے بھی یہ دو والا یہ بھی آپ کو فائنل ماشاءاللہ سے آٹھ آٹھ آزار میں پڑ جائے گا اگر کوئی دونوں ساتھ خریدتا ہے تو پندرہ ہزار میں دونوں جوڑے مل جائیں گے اب اس میں مزید کم ہو بیشی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ جوڑے میرے خیال سے دونوں کوئی ساتھ خریدتا ہے تو میرے خیال سے یہ اس کے لئے بہت ہی زبردست موقع رہے گا انشاءاللہ یہ تھی ہمارے سیٹیپ کی ایک اور ویڈیو امید کرتا ہوں ہیں جو ہے نا ریزلٹی پٹے ہیں ٹھیک پندرہ سو روپے کے حساب سے آپ پر پٹہ مل سکتا ہے بہترین شروع کر سکتے اور پلس یہ ہے کہ گرنٹی والے پٹے ہیں ٹھیک ایسے کوئی عام پٹے نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا ریسپونس دیں گے پٹے گر آپ لے کے جاتے ہیں تو باقی کارگو جو ہے آل پاکستان آویلیبل ہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھوں گے انشاءاللہ آپ کی چیز پہنچا دی جائے گی باقی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک جو چیز آپ کو دکھائی ہے وہی بیجوائی جائے گی ٹھیک اور پیسو کی تو آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں نہیں ہے آپ لوگ کی دعاوں سے ساٹھ کمائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں پرچیز کرنے یا کچھ اور وہ یہ ہو تو یہ کہ آپ کے پیسے واپس ریٹن کر دی جائیں گے بھئی ایک روپے جو ایزی پیسے کے طرح دس پندر روپے کھڑ جاتے نا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی طرف سے پوری بھی اس کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے واقعی سویل بھائی کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں 0 3 4 5 2 4 9 1 8 یہی نمبر سم پہ ہے وٹس اپ پہ بھی ہے 0 3 4 5 2 4 9 1 8 یہی نمبر اپنا بھی نمبر شیئر کر دیتا ہوں 0 3 4 6 1 کہ آپ کو یہ جو ہماری ویڈیو کا سلسلہ ہے جو ماشرل چلتا آ رہی ہے آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اور آپ لوگ واقعی میں enjoy کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہم